بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو پہ آ سکے کچھ بچوں کے میسج آئے تھے کہ ہمائیں نیٹ کی پراؤلوم ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پراؤلوم اس طرح حل ہو سکے اور کل سے انشاءاللہ میں نے اپنا ایک نیا چینل لانچ کیا ہے پھر وہ چینل پہ بھی آپ کو ویڈیو ملے گی اور ویڈیو پہ بھی ہم کوشک رہیں کہ ویڈیو آتی رہے ہیں بچوں ہم نے تھرڈ جپتے شروع کیا ہوا ہے جس میں آج جو ٹاپک ہے ہمارا یہ ہے نیمونکس نیمونکس جس میں ایم سائنٹ ہے ایم کو آپ نہیں بولیں گے اسے پڑھیں گے نیمونکس تو یہ بھی ایک ٹکنیک ہے لفردوں کو یاد رکھنے کی اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ سیمیلر ساؤنڈ کو دین میں رکھ لیا جاتا ہے پھر اس کے مطابق گرائیمنگ ورڈ کی مدد سے سیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح میوری پاور ہماری اب تو ڈیٹ رہے ہیں تو پھردوں میں اس کو حفظ کرنا بھی کہتے ہیں کہ آپ کیسے حفظ کرتے ہیں بچے قرآن پاک یا کوئی تو قرآن پاک حفظ کرنا یا کچھ بچے سپیچز وانہ یاد کر لیتے ہیں تو یہ ایک ٹکنیک ہے جس کے ذریعے ہم خوشی کرتے ہیں کہ ہمیں سیمیلر ورڈ کی مدد سے لفظ یاد کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹول ایسا جو آپ کی میوری کو آپ کو ڈیٹ اکتا ہے فاری میوری انفرمیشن اس میں دو اہم پوائنٹ ہیں ایک کی ورڈ ہوتے ہیں کی ورڈ کیا ہوتے ہیں سیمیلر اور فیمیلر ورڈ فیمیلر ورڈ سونڈ سیمیلر ورڈ اور آئیڈیا بینگ دارت جو آئیڈیا ہے آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے تو اسے ایک سیمیلر سونڈ کا ورڈ لے آتے ہیں تاکہ آپ اس کی مناسبتیں اس کو یاد رکھیں جیسے کہ سینٹیفک نیم جو فراغ کا ہے تو رینیڈیا ہے رینیڈیا تو رینیڈیا کے لئے اگر آپ رین یاد رکھ لیں تو آپ کے ذہن میں رہے گا کہ رین کیونکہ کامن ورڈ ہے اور آپ ہی کہہ دیں کہ فراغ is hopping in the rain تو یہ رینیڈیا آپ کو یاد رہے گا تو یہ کی ورڈ ہے اس کے لئے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ پیک ورڈ ہوتے ہیں پیک ورڈ جو ہوتے ہیں وہ نمبر ہوتے ہیں دیزہ نمبر دیز سٹینٹ فر نمبر دیزہ سٹ آف رائمنگ ورڈ یہ بچے اس کے اسی اسی طرح اسی ترتیب سے کچھ سٹوڈنٹ کچھ بچے ایمن کے پوین بھی یاد رکھ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے جیسے اگر آپ کو بولیں کہ یہ ون ہے تو ون کو آپ کہہ سکتے ہیں ون is بند اگر آپ ٹو بولتے ہو ٹو is شو ٹو is شو ٹری is ٹری فور is ڈور تو یہ سیمیلر ٹھونڈ ہے اسی طرح فائی بیز نائیس سکس اس سٹکس تو یہ ایک ٹکنیک ہے جس کو ہم نیمونک سے کہتے ہیں اس سے آپ کو ہلپ ملے گی کہ آپ اپنی میموری پاور کو سٹور کر سکیں اور اس طرح آپ کو سید سکیں اب اس کے آگے پھر ہے کہ کچھنی کا کیا آپ اپنے کیا توиса what is laughed what is our dictionary What is the dictionary You have to tell me you have to tell me if I ask you a question what is our dictionary and you may say that it is a store of words it is store of words it is a store of knowledge it is store of Uh power of expression بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ ایک تو اس کا میننگ ورڈ دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا اب اس کی طرح ترانسلیشن بھی دیکھتے ہو پھر آگا بر اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ دو تو اس کے آپ سیننوم بھی دیکھیں گے انٹانوم بھی دیکھیں گے اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر آپ سپیلنگ چیک کریں گے اور سپیلنگ کو یاد رکھنے کی کوشی کریں گے تو یہ ڈکشنی is not only a meaning of a word it is a set of set of a grammar through which you learn a lot تو ڈکشنی کا بہتر استعمال کے لیے کل ہم نے کچھ طریقے بھی آپ کو بتایا تھے آپ انہیں بھی ذہن رکھیں پھر آپ اس میں ڈکشنی میں سنگلر اور پرورل بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے بچے اس کے آگے آپ اگر دیگر سٹوڈینٹ تو یوں آپ نے ڈکشنی کو بہتر استعمال کرنا ہے تو کل کے لیے ہمارا ٹاپک ہے word for mission that is on page 132 اسے آپ دیکھئے گا اس میں ہم suffix کریں گے اور prefixes کریں گے اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی ہے جو آگے ہم نے کل کے لیے کرنا ہے ان میں آپ کے لیے honونیمز ہیں انٹونیمز ہیں اور آپ کے لیے سینونیمز ہیں اس کے علاوہ one word substitution بھی ہے تو یہ چیزیں کل تک آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کال ہم اس پر بات کریں گے تو کل میں نے سورہ آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑی تھی اس میں پہلے دو ہمارے آیت کے حصے جو تھے وہ ایڈیٹنگ کی وجہ سے حضب ہو گئے تھے تو میں آپ کے لیے دوبارہ سورہ پڑھ رہا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اس پہ عمل کریں گے آپ اس پہ عمل کریں گے تو یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آپ اور اگلا جہاں بھی آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا یہ ایک دعا ہے جسے ہم روح ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کنبدو و ایہ کنستائین ایتن سراط المستقیم سراط اللہ زینا انمتا لہم غیر المقدوبی لہم بڑا دعا دین لہم بڑا دین